دیر اسمیل خان سے نصر اللہ خالد صاحب پوچھتے ہیں کہ کمپیوٹر میں انسانی تصویر چہرے کو ایڈٹ کرنے والا مصور کے بارے میں موجود حدیث کی وعید کی زد میں تو نہیں آتا نیز اگر وہ تصویر فوٹو شاپ یا اس جیسے کسی اور سوفٹ ویئر میں بنائی جائے جس میں مختلف لیئرز پر مختلف آزا بنائی جاتے ہیں مثلا ایک صفحہ پر آنکھ ایک پر بال مگر جب ان تمام صفحوں کو یک جا کر دیا جاتا ہے اس کا حکم بھی بتا دیجئے مصور جی ان کا سوال ڈیجیٹل تصویر سے متعلق ہے جس کے بارے میں اہل علم کی ایک سے زائد آرام وجود ہیں ایک رائے تو یہی ہے کہ یہ بھی تصویر ہے جس طرح کی دوسری تصویر ہوتی ہے اور نہ صرف تصویر بلکہ تصویر محرم میں بھی داخل ہے لہٰذا اس کو ایڈٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک دوسری تیسری رائے معتبر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ یا تو تصویر ہے ہی نہیں بلکہ اکس سے مشابہ ایک چیز ہے جس طریقے سے آئینے میں ہمیں صورت نظر آتی ہے لیکن وہ صورت ظاہر ہے کہ شرعان جائز ہے تصویر نہیں ہے تو اسی طریقے سے یہ اکس سے مشابہ ایک چیز ہے اس وجہ سے یہ تصویر ہے ہی نہیں اور ایک اور رائے یہ ہے کہ چلیں اگر تصویر ہے بھی تو وہ تصویر نہیں ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے تصویر محرم نہیں ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر یہ ایک مشتبہ صورت ہے چونکہ تو غیر ضروری طور پر جہاں پر کوئی دینی یا دنیاوی موتد بھی ضرورت نہ ہو تو ان تصاویر سے بھی بچنا چاہیے تو ان کے سوال کا بارحال جواب یہ ہوگا کہ اگر یہ کسی دینی دنیاوی موتبر مقصد سے ایڈیٹنگ ہوتی ہے ان تصاویر میں تو وہ بالکل اس حدیث کی وعید میں نہیں آئے گی اور ان کے لیے وہ کام جائز ہوگا تو کئی